بوٹان جیسی جو پرانی بادشاہتیں وہ ختم ہو رہی ہیں جو بادشاہتیں ہیں ان کو ریپ آپ ہو رہی ہیں اور یہ ہمارے ملک میں نئی بادشاہت جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں کہ دادا کے بعد اببہ اور اببہ کے بعد اب پوتے جو ہیں وہ تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آپ ہم نے جو ہے وہ حکومت کرنی ہے اور پھر مخاطب کا طریقہ دیکھیا اب مریم نواز کی گردر میں جو سریعہ ہے وہ تو فیصل نے کافی تفصیل سے اس کو جو ہے وہ اڈریس کیا ہے اور نکالا ہے لیکن بنیادی تمیز ہوتی ہے اپنے سے بڑوں کے بارے میں جب آپ بات کر رہے ہیں آپ پرویز مشرف ساتھ کے بارے میں پرویز مشرف کو آپ کیسے کیا کہہ سکتے ہیں انہوں تو تین جنگیں لڑی ہیں پاکستان کے لئے آپ نے زندگی میں کیا کیا ہے پاکستان کے لئے اور پرویز مشرف کو پھر جس طرح سے مخاطب کر رہی ہیں اصل میں ان کو جو جب سے شادی ہوئے ہیں تو تابدار کراؤڈ میں پھرنے کی عادت ہے میں اسے جس بتمیزی سے بات کر رہی ہیں اصل میں ان کو جو جب سے شادی ہوئے ہیں تو تابدار کراؤڈ میں پھرنے کی عادت ہے میں اس پہ بھی حران ہو جاتا ہوں کہ ہمارے دوست مفتا اسماعیل اور زبیر صاحب جیسے پڑے لکھے لوگ مفتا اسماعیل سے اختلاف ہو سکتا ہے ہمارا لیکن پی ایچ ڈی ہے کون ایکنومکس میں وہ پیچھے بچارہ باکسر کی طرح کھڑا ہوتا ہے اور زبیر صاحب کے گورنر رہ گئے ہوئے ہیں میں دیکھ رہا تھا وہ اپنا بٹ کھڑائی کے اوپر پیچھے نان پکڑ آنے پر کھڑے ہوئے ہیں حران کون ان لوگوں کا ان کو رویہ دیکھے شاہر تھا کہاں عباسی صاحب دیکھیں ان کی جو تکیر آئی وہ بچارے جو ہیں وہ مین ڈور کے باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ کم مریم بی بی نکلے گی تو میں دروازہ کھول سکھوں گا یہ یہ لیڈرشپ ہے اور دوسرا اس پہ دیکھیں کوئی شبہ نہیں ہے مریم نواز کی جو لڑائی ہے وہ اپنے چچا سے اور اپنے کزن سے جاری وہ تمام ایفرٹ کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے شہباز شریف جو ہے بلکہ میں تو اس پہ بھی تھوڑا مریم نواز پہ بھی تھوڑا